ہلو دوستو کیسے امید کروں گا سب ایک دم بڑیوں میں دوستو پردان منتری کسان سمبانیدی یوجنہ کی ستری کسٹ کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ چار جون یعنی منگلوار کو آج چناؤ کے نتیجے سامنے آ چکے ہیں اور اسی کڑی میں دیش کے کسان بھی پردان منتری کسان سمبانیدی یوجنہ کی آگلے کسٹ یعنی کی ستری کسٹ کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے پردان منتری کسان سمبانیدی یوجنہ کی ستری کسٹ چار جون کے بعد کسانوں کے خاتوں میں آ سکتی ہے ویسے دوستو ابھی تک آپ کو پتا ہی ہوگا کہ 28 فروری 2014 کو 16 کس جاری کی گئی تھی اور ہر کسٹ کے بیچ کا انترال لگبک چار مہینے کا رہتا ہے یعنی کی ہر کسٹ چار مہینے بعد آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایسے میری ستری کسٹ جاری ہونے کا سمیمی جون جولائی کے بیچ ہی بتایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی کسٹ کب تک جاری ہوگی اس کو لے کر کوئی بھی عدیکاری جانکری سامنے نہیں آئی ہے پر میڈر ریپورٹس کی مانے تو نئی سرکار کے گرٹن بعد یعنی کی جون کے آخری سفتہ یا جولائی کے پہلے سفتہ میں ستری کسٹ جاری ہو سکتی ہے اگر دوستو آپ کو ابھی تک سولوی کسٹ نہیں ملے یا پھر آپ کو بھی جو بیچ میں کچھ آپ کے کسٹ پینڈنگ چل رہی ہے تو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی ستری کسٹ میں کوئی بھی روڑا نہ لگے تو اس کے لیے دوستو آپ کو دیکھو اپنا بھوستیاپن جمع کروانا ہوگا جو بھی کسان اس کام کو نہیں کروائیں گے وہ کسٹ کے لاب سے بنچید رہ سکتے ہیں اس لیے جلد سے جلد اس کام کو پورا جرور کر لے اور اس کے علاوہ جو بھی پردان منتر کسان سمبھا نے دی ہو جنا سے جڑوے کسان ہیں وہ اپنی کیوائیسی کا کام بھی کروالے جلد سے جلد اگر کوئی بھی کسان ان کام کو نہیں کرواتا ہے تو وہ کسٹ کے لاب سے بنچید رہ سکتا ہے اس لیے اپنے نزدیکے سی ایسی سینٹر پر جا کر یا پھر آپ پی ایم کسان پورٹل کے موضعوں سے بھی اپنی کیوائیسی کر سکتے ہو اوکے دوستو دھنیواد جائے بھارت